جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے صدر و کرم سے آج سے چودہ سو نانوے سال پہلے یہی جن تھا جس کو ہم پیر کہتے ہیں یہی مہینہ تھا جس کو ہم ربیل اول کہتے ہیں اپریل کی بائیس تاریخ تھی پائیس سو کتر اسوی تھی یکم جیر تھا چہ سو اٹھائیس بکرمی تھی گیارہ اور بارہ ربیل اول کی رات جب ڈلنے لگی تو ہر طرف شور مت گیا آج رحمت اللہ العالمین آگئے ہیں ایک سمندر کی مشلیوں نے بھاگ کر دوسرے سمندر کی مشلیوں کو بھارک بات دی آج رحمت اللہ العالمین آگئے ہیں ہوا میں اڑنے والے پرندوں نے ایک دوسرے کو بھارک بات دی آج رحمت اللہ العالمین آگئے ہیں جنگل میں پھرنے والے درندوں نے ایک دوسرے کو بھارک بات دی آج رحمت اللہ العالمین آگئے ہیں دمین میں رینگنے والے کیڑیوں نے ایک دوسرے کو بھارک بات دی آج رحمت اللہ العالمین آگئے ہیں اور انسانوں نے ایک دوسرے مبارک بات دی آج رحمت للعالمین آگئے پسٹوں نے ایک دوسرے مبارک بات دی آج رحمت للعالمین آگئے خود خدا نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَا تَعِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور حضرت عزیز کا جب حضور کی بلازت ہوئی ایران کے بادشاہ کے محل میں ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی وہ ایک دم سے بج گئی اور اس کے محل کے چودہ برج گرے اور گر کر ٹوٹ گئے وہ کہنے لگا دنیا میں کوئی واقعہ ہوا ہے دنیا میں کوئی واقعہ ہوا ہے اس کا ایک خاص آدمی تھا اس نے کہا میرا مامو پرانی کتابوں کا عالم ہے میں اس سے جا کے پوچھتا ہوں وہ اپنے مامو کے پاس گیا جب مامو کے پاس پہنچا مامو اس کے مرضل موت میں مطلع تھے اس نے جب دیکھا تو اس نے انکھیں کھولی اس نے کہا تجھے ایران کے بادشاہ نے بیجا ہے اور یہ پوچھنے کے لیے بیجا ہے ابھی سوال نہیں کیا کہہ لگا تجھے ایران کے بادشاہ نے اس لیے بیجا ہے کہ اس کے محلقی آگ کیوں بج گئی ہے اور اس کے محلقی چودہ بج کیوں ٹوٹ گئے ہیں جاؤ جاؤ کہ اس کو کہہ دو وہ قرآن والا نبی آگیا ہے اور اس کے محلقی چودہ بج گی رہے ہیں یہ اس کے محلقی چودہ بادشاہ آئیں گے اس کے بعد اسلام کا پرچن ایران کے محلقی پر بھی لہر آ جائے گا حضرت عبر فروغ کے دور میں اس کے محلقی پر پرچن لہر آ گیا دوستو یہ حضور کی ولادت ہوئی حضور کو جب اللہ تعالی نے مبوس کا نر چاہا تو اللہ تعالی نے آپ کو اللہ کے سامنے حضور کی روح روح محمدی رب محمدی کے سامنے تھی حضرت حسان بن صحبت کہتے ہیں کہتے ہیں میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں اور آپ جیسا حسین کسی مہانے جنہ ہی نہیں اور اللہ تعالی نے آپ کو ہر عہب سے پانک پیدا فرمایا اور اللہ تعالی نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا حضرت حسین فکار آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمانا ہے کیا ہے یہ اللہ تعالی نے جب روح محمدی کو پیدا کرنا چاہا روح محمدی رب محمدی آمن سامنے تھی رب محمدی نے روح محمدی سے سوار کیا بتا تجھے کیسا بنا ہو حضور نے کہا یا اللہ میرا ماتھا چوڑا بنا اللہ تعالی نے کہا بنا دیا یا اللہ میرا سینہ کو شدہ بنا اللہ تعالی نے کہا بنا دیا میرے ہاتھ دلالے بنا اللہ تعالیٰ نے کہا بنا دئیے جیسے جیسے حضور کہتے گئے میرا اللہ بناتا ہے حضرت ایسی وقت اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو اپنے رسولوں میں بنا کر بھیجا اور ختم نبوبت کا تاج پہنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنی عضبت بخشی اتنی عضبت بخشی آپ کو امام المرسلین راحت العاشقین مراد المشراقین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقرائی والغربائی والجتامگاہ والمساکین بنا کر بیجا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان عورتوں کے لیے جن عورتوں کا کوئی والی نہیں تھا ان عورتوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بنا کر بیجا جن بیتی بچوں کے لیے کوئی سبالنے والا نہیں تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کے لیے سبالی بنا کر بیجا اور جو بچیاں جن کو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ ہمیں زندہ درگور کرنے والا جب حضور کی بلادت ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک کسی نے اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شانے بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنی شانے بخشی ہے اس کا ذکر کرنا شروع کریں صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک اور جتنے سمندر ہے ان کی سیاہی بن جائے اور جتنے قائدات میں درست ہے ان کی قلبیں بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی محبوب کی شان لکھنا شروع کر دیں جن اور انسان لکھنا شروع کریں تو حضور کی شان لکھی نہیں جا سکتی میں یہی کہوں گا زندگیاں ختم ہوئیں کلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوا یہ دوستو یہ حضور کی بلادت ہے اس بلادت کو جس انداز میں منائے جس انداز میں منائے ہمارے گھروں میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں ہم کتنی خوشیہ کرتے ہیں لوگوں میں بڑھائی تقسیم کرتے ہیں اب حضور کی بلادت میں ہم جو کچھ کریں گے اس کا عجل و سوا بھی ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے عصوہ حسنہ پر اور حضور کے عصوہ حسنہ پر چلتے ہوئے خرافہ سے بچتے ہوئے محفل ملاد کرانے کی اور ملادن نبی کے جلوس نکالنے کی مفیق اطاع فرمائے جی انشاءاللہ ہمارا جامعہ محجز عزیزی منصور آباز میں ہم نے بارہ روزہ پروغم شروع کیا ہوگا فجر کی نماز کے بعد وہ ذنہ فجر کی نماز کے بعد پلاتے قرآن پاک ناتے رسل مقبول اور اس کے بعد ایک عالم دین کا بیان ہوتا ہے انشاءاللہ طرح بارہ ربی الاول کو بھی ایسا ہی ہوگا اس کے بعد ہمارا جو پروغم ہوگا سارے ساتھ بجے جلوس نکلے گا منصور آباز لیول پر اس کے جلوس کی قیادت ہم کریں گے اور ہمارے ساتھ علماء اقرام شامل ہوں گے اور پورے منصور آباز میں یہ جلوس جائے گا اس کے بعد پھر لنگر کا احتمام ہوگا اس کے بعد گھنٹہ گھر میں مرکزی ملاز کمیٹری کے ذیرے انتظام ہمارا ایک پرچم کشائی کی رسم ہوتی ہے وہ پرچم کشائی ہوگی اس میں خیصل آباز شہر کے انتظامیہ کے لوگ اور علماء اقرام تشریف لائیں گے اس میں بھی انشاءاللہ شکر کریں گے اور اس کے بعد سارا دن جو اس کے بعد جنوس آئیں گے ان میں انعامات کی تقسیم کے لیے مرکزی ملاز کمیٹری کے حوالے سے جو جو لوگ اچھی کارکردگی کے حمل ہوتے ہیں ان کو تقسیم میں انعامات کیا جاتی ہے وہ چند دن بعد ترسم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا ملاد با عدد اور باوضوط طریقے سے شامل ہو کر اس کاملے کی توفیق اطاف فرمائے یہ حضور کا ملاد جب لوگ جاتے گئے جو چاہ چکے ہیں جو جا رہے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا ملاد منانے کی توفیق دا فرمائے یہ حضور کی بارگاہ میں رہ کر حضور کا ملاد منانا کچھ اور بات ہے یہاں پہ رہ کر ملانا کچھ اور بات ہے رمضان شریف میں ہم جاتے ہیں رمضان شریف میں ہم عید الفطر حضور کی بارگاہ میں کرتے ہیں اور حضور نبی کریم لوگ فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے بعد اپنے غلاموں میں عیدی تقسیم کرتے ہیں اس کا جو لطف ہوتا ہے وہ فوری سال جا جاتا ہے اور ایسے ایسے لوگ وہاں پہ ملتے ہیں جو سالہ سال پاکستان میں رہتے ہیں نہیں ملتے وہاں پہ عید الفطر کے موقع پر وہاں پہ ملتے ہیں اور سال کے بعد وہاں ملاقات ہوتی ہیں اور ہر لوگ جو ہے جو لوگ بھی جہاں جاتے ہیں بڑھ چڑھ کر عید الفطر پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں احضور ملاد کی تقسیم کرتے ہیں اور ملاد علم لبی پہ بھی جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اتنا لنگر تقسیم ہوتا ہے جس کا بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور پاکستان میں بھی لوگ جتنا لنگر تقسیم کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان سے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی لوگ لنگر تقسیم کرتے ہیں لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ محفل ملاد کراچی میں ہوتی ہے کراچی سے فیصلہ بار میں ہوتی ہے فیصلہ بار سے پورے فیصلہ بار کے ہر محلے میں محفلی 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 ہوتی ہے اگر ایسا ہوجائے اگر انسان ہم لوگ ایسا اپنے گھروں میں جس کے پاس کنجائش نہیں ہے اپنے گھر میں کھانا جو پکا ہے اسی پر بیفل کر لیں اگر آپ کے پاس کنجائش ہے تو دیکھئے پکائیں لگر تقسیم کریں جتنا تقسیم کریں گے اتنا ہی عجر و سوال دنیا میں بھی ملے گا حضور کی قربت نصیب ہوگی انشاءاللہ اللہ 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 تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دلدے پاس پانڈے کی اور حضور کا ملاء ملانے کی توفیق ادا فرمائے جی علامہ اقبال کا ایک شیر پوڑ کرنا چاہتا ہو محمد صرفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاحو کلم تیرے ہیں علامہ اقبال نے جب کلام دیکھانا شروع کیا اللہ تعالیٰ کی ترسے اس میں انہوں نے لکھا داہر میں اشک محمد سے اجالہ کر دے اشعار تو حضور کی شاہ نے جتے بھی لکھے جائے وہ کم ہے تو میں جہاں اس وقت جو شیر اشعار جو یاد ہے یہی آرہے ہیں یہ حضرت حسان بن صاحب نے لکھا اور اسی شیر کو آگے بڑھاتے ہوئے جب پیرلی کے تائجدار کی انہوں نے کہا لکھا جی طرح اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب پیرلی علی شاہ صاحب کی باری آئی تو انہوں نے کیا لکھا کوئی مثل نہ ڈولنڈی چپکر مہر علی اتجار ہی اور ڈولنڈی اور تجابی کا شہر کیا کہتا ہے حسینہ جمیلہ نموم ہوت دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا یہ حضور کی شان ہے جس کو جتنا بلند کیا جائے ورا فان اللہ کا ذکرت اللہ تعالیٰ نے پاک میں فرما دیا مبار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کی شان جس حسنی پر میرا اللہ دودھے پاک بھیجتا ہو جس حسنی پر میرا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہو اس حسنی کے مقامہ اور مرتبہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دودھے پاک پڑھ لے گی اور زیادہ زیادہ بارہ ربینوں کو دودھے پاک جمع کر کے حضور کی باہر گاہ اتنے شکر لے گی توفیق اطاف سرکار کی آمن برحبا یہ ساتھ تیری چہل پہر پہ ہزاروں عیدے عربی الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیہ منا رہے ہیں یہ بطلادوں گستاق نبی کو دیارت مسلم زندہ ہے ان پر برمکنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے